اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی ومیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے شکیدرم جودہ داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کرکٹ کی دنیا پہ علی ہے داؤد شوکر کے اس کو دیکھنا تو بنتا ہے بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ کہ سوریا کماری آدف کی شاندار بیٹنگ کی نسبت انڈیا جو ہے وہ نمبر ون ٹی ٹوئنڈی ٹیم جو ہے وہ بن چکا ہے بات کریں گے ذرہ اس کے اوپر بات کریں گے سوریا کماری آدف کے چرچے اس وقت دنیا بھر میں جا رہی ہیں کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے ان کے والی سسکور بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کل میچ کھیلا جانا ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان اوڈی ای سیریز کا کیا پاکستان اوڈی ای س دردے نمبر ون خبر کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو سب جو نمبر ون خبر آ رہی ہے ہمارے پاس وہ خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ شاندار قسم کی سوریا کماری آدف کی پرفارمنسز کی وجہ سے انڈیا ٹی ٹوئنڈی میں جو ہے وہ نمبر ون بن چکا ہے داؤت سب کمال کر دی ہے ہاں نمبر ون تو پہلی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ انڈیا کو ریٹین کرنی تھی کیونکہ اگر یہ ہار یا تشلنگا کے ساتھ فائنل اور اگر یہ ہار تھے تو دک تھی لندہ اپرین کے پوائنٹس پر کٹ ہوتی ہوتی اور اس کے بعد انڈیا ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون ریکنگ اپنی خود دیتا ہے لیکن سوریا کماری آدف کی ہرائک پرفارمنسز کی بطالت تیم انڈیا اور سوریا کماری آدف دونوں نے اپنی نمبر ون پوزیشن ریٹین کیا ہے تی ٹوئنٹی سریز کا ہو گیا اختتام سوریا کماری آدف تی ٹوئنٹی میں اس ٹائم نمبر ون بیٹنگ پر موجود ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بات کریں تو آپ کی جو ٹیم انڈیا وہ بھی نمبر ون ریکنگ پر موجود ہے دوسری طرح اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ پر دو پر آتا ہے پاکستان تھرڈ پر ہے ساؤت افریقہ چار پر ہے نیوزرینڈ پانچ پ پر ہے جبکہ شلنگ کا آٹھوے نمبر پر موجود ہے بھانگلہ دیش نوے پر اور عوانستان دسوے پر موجود ہے لیکن بھارتی ٹیم نے نمبر ون پوزیشن ریٹین کیا اور اچھی کرکٹ کھیلیا ایون تو انڈیا کا دیکھو تو ورلڈ کپ بھی سمی فائنل میں آؤٹ ہار گئے تھے اس کے بعد ایشا کپ میں بھی کالی فائنڈنگ کا سکر دے لیکن 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 سریف اچھی کھیلی ہیں ایک بڑا ڈسکین لیا گیا کہ انڈیا کی طرح سے ایک نئے کپتان کو انٹرڈیوز کروایا گیا یہ نہیں کہا گیا گیا ہم روی شرما کے ساتھ ہی سکر کریں کہ روی شرما بہت بڑے بیٹس مین ہے پتہ نہیں وہ برا مان جائیں گے ان کو برا لگ جائے گا کر ان کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا بیسی زیادہ ہی نہیں یہ دیکھا یار انڈیا لیکڈ ڈاؤن ہو رہا ہے انڈیا لیکڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کے بعد بہت بڑا ڈسکین لیا اور ہاردک پانڈے کو ڈریک ٹی 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 کی کپتانی سومتی اور اس پر سپور اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا نے جب ٹیم بنائی بھی ہے اسے راہل تے پارٹی اب ان کو ڈالا ہے ان کو ڈالا ہے کال انہوں نے اگرسیو بیٹس کرکٹ کھلیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیا نے اپنا جو ڈائی ٹیم بنائنے کے اپنے سے کیل راہول تے اب ان کا مسئلہ کیا آرہا تھا راہول کا کہ وہ آئی پہ ان کا مسئلہ یہ آرہا تھا راہول کا کہ وہ تکٹ کرتے ہیں جو تیشیا کے پریزنٹ ہے ان کو کیل راہول بڑے پسند ہے ایسا ہی ہے نا بلکل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ سلو سلو کر کھیلیں گے تو پھر آپ کی کہانی خراب ہو جائے گی اب انڈیا کو راہول کا جو سلو تھا وہ انڈیا کو امپیکٹ کیا کہ انڈیا کا ایشا کے کمپین اچھی نہیں گئی ورڈ کپ میں انہوں نے وہ سٹارٹ نہیں دیا جو انڈیا چاہتا تھا پاور پیم انڈیا نے اچھا نہیں کیا اب وہی اگر آپ ہماری طرف دیکھے تو ہمارا بھی کہانی کا انہوں نے کہیں وہی تھی کہ ہمارے بھی بابا رضیان سلو کھیلت رہے اور ہمیں بھی نقصان ہوا اسی بات کا کہ ہم بھی اس طرح اگریسیو نہیں کھل سکے لیکن بری بات یہ کہ ہم اپنی غلقیوں سے سیکھتے نہیں ہیں انہوں نے سیکھ لیا انہوں نے کپتانی بھی چینج کر دیا ہارک پندیا کو بھی لگا دیا نئے لڑکوں کو بھی لگا دیا ینگ ٹیم کو انٹریڈیوز کر رہا دیا اگر آپ آج بولنگ بھی دیکھو انڈیا کی ماوی عمران ملے کشدیب سارے ینگسٹرز ہیں بومرہ بھی نہیں ہے اس ٹیم کے اندرہ بومرہ نے آنے ش شامی کا یہ ہوتا ہے کہ ان ٹائم پر وہ آ جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاریس سوئل ہے نا پاکستان کے جب ورڈ کپ آتے ہیں تو وہ ایک دم سے انٹری مار لاتے ہیں تو انڈیا کے بھی شامی ایسے ہی ہیں یا تو شامی ٹیسٹ کھلتے ہیں یا پھر وہ باہر رہتے ہیں جیسے ہی انڈیا کی مین کچھ سریز ورڈ کپ یا کوئی ایسا ٹورنمنٹ آتا ہے ایسی سی کا تو ایک دم سے انٹری آ جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا نے ٹی 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 یہ ہوتی اللیمبر بین پوزیشے نے وہ ریٹین کیا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہاردک بانیا کی کپنانی اètementndیا ناغن انڈیا نظر آرہے ہیں ڈیسیشن میکنگ میں بڑی اچھی ٹی میک فیشی تیم آرہی ہے جو پہلے اب اچھی بات یہاں پر ایک اور یہ بھی ہے کہ انڈیا نے لانگ ٹرم پلان بنایا جو شورٹ ٹرم پلان ہوتے ہیں وہ آپ کے ذاتر کمیاب نہیں ہو پاتے آپ کو چیزوں کو لانگ ٹرم لے کے چلنا پڑتا ہے انڈیا نے دیکھ لیا یار ورلکپ 2021 ہم نے روی چرمہ کی کپتانی میں دیکھ لیا ایشیا تب ہم نے کھیل کے دیکھ لیا پھر ورلکپ 2020 ہم نے کھیل کے دیکھ لیا تو ان کو اپنی مسٹیک کا ہوا احساس واپس آیا انہوں نے چینج کر دے یہ جب رمیز راجل سے پوچھا تھا تو وہ غصہ کر گئے اب دوسری طرح پاکستان ٹیسٹ میں اس وٹی سی کے سائیکل میں کیا کیا پاکستان نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کر سکا پاکستان ٹوٹلی آپ پاکستان کو کہہ لیں کہ دراؤ 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 اور ہار 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 ایک مہت پاکستان گھر میں نہیں جیت سکا لیکن وہی پر جب دشین میکنگ کی بات آتی ہے زیرو ہٹایا گیا بابرازم کو کپتانی میں وہی کا وہی ہے سب کچھ آپ کے سامنے یہ چیزیں اس کے بات ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیو ٹی سی میں ہم ہارے ہیں لیکن ہم خاص تبدیلی کر رہے نہیں جا رہے ہیں پھر ہم ڈیفرینٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم ڈیفرینٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ بڑی بچکانہ قسم کی بات ہے کہ ہم کر رہے ہیں پھر دوسری طرح فکر آپ دیکھو آج ہاری سروف کا بھی بیان ہے ایرائیٹ کولی کو لے کر انہوں نے کہا جی کہ میری ڈریم وکیٹ ہے انہوں نے ہاری سروف کو بولا ہے کہ یہ میری ڈریم وکیٹ ہے ہاری سروف لیکن وہ آگے سے جو بینڈا تھا لڑکا اس نے کہا انہوں نے پھر آپ کو دو چھکے بھی مارے تھے جو لڑکا ان سے پوچھا رہا تھا یہ سمحال صحیح بات ہے بارے علیہ السلام اگر آپ آج سیزی کی رنکنگ کی بات کر رہے ہیں تو کل پاکستان کے پاس بھی بڑی اپورچنیٹی ہے کل جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے سریز شروع ہونے والی ہے اس میں ہمارے پاس بڑی گولنن قسم کی اپورچنیٹی ہے اور اپورچنیٹی یہ ہے کہ پاکستان اگر نیوزیلینڈ کو ہاراتا ہے 3-0 سے جو اتسان نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے ایک سریز کھیلی ہے 2022 میں جو ہم نے ٹیمز کے دین سکھیل ہے وہ سیکنڈ سٹرنگ ٹیم سے آ رہی تھی کیونکہ دائرہ آئی پیل چل رہا تھا آسٹریلیا کی ہلکی ٹیم تھی بولنگ لائن اپ ان کی وہ نہیں تھی ایون ٹیس میں انہوں نے فل سٹرنٹ ٹیم بھیجی تھی لیکن بعد انہوں نے ہلکی ٹیم بھیجی تھی تو اس لئے وہ آپ کے لئے ایک ہے لیکن ابھی جو نیوزیلینڈ ٹیم کھلا رہا ہے کل سعودی بھی کھیلیں گے اس کے اندر پھر جو فاس بورن اور لاکی فرگوسر ہیں وہ بھی کھیلیں گے تو ٹیم تو تگڑی نظر آ رہی ہے نیوزیلینڈ کی بیٹنگ مون کی تگڑی ہے تو آسان نہیں ہے آپ کے لئے اگر اس نیوزیلینڈ آپ تو بہت اچھی کر کے کھیلیں پڑے گی کیونکہ ابھی تو ہمارے لئے معاملات بہت سے بڑے ڈیفرنٹ ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک بابر آسم گیارہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وائس کپتان شان مسود کو ٹیم میں کھلانا ہے نہیں کھلانا لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ شان مسود جو آپ نے وائس کپتان ہے وہ گیارہ میں ایڈیس ہوتے ہوئے دکھائی دیر ہے مجھے لگتا ہے کہ مشکل یہ آپ ان کو کھلو گیا آپ ان کو باہر ہی رکھو گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا سے کمپیرزن کریں گے کیونکہ اب انڈیا کی بھی آپ آگے اوڈیس سریز شروع ہونے والی ہے شلنکہ کے ساتھ بھی اب آپ تو بس سب تو بس موقع ہی ہے کہ آپ سارے فوکس اپنا اوڈیس میں کریں گے پاکستان بھی آگے نیوزیلنڈ کے ساتھ بھی ہمارے پانچ اوڈیس ہیں انڈیا کی بات کریں بھی آف سریلہ کے ساتھ بھی بات میں انہوں نے کھیلنا ہے اس سے پہلے نیوزیلنڈ کے ساتھ انہوں نے اوڈیس سریز بھی کھیلنی ہے شلنکہ کے ساتھ بھی کھیلنی ہے تو ساری ٹیموں کا فوکس اب اوڈیس پر رہے گا لوگ کہتے دے جی اوڈیس کا مزا نہیں آئے گا بور ہوں جب آپ دیکھیں گے کل سے مزا آنا شروع ہو جائے گا پروپر مزا آنا شروع ہو جائے گا وہ الگ بات ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کی جو لیسیاں نہ لگیں بہت زیادہ آپ کی طرف سے جو ٹک ٹک نہ شروع ہو جائے جبکہ اگریسیو بیٹس مین سے ان کو موقع ملے بہت زیادہ آپ ایک ہی جیسے بیٹس مین نہ پلینگ لیون میں کھلا دو آپ کی طرف سے تو مزا آئے نہ آئے اگر آپ شرلنکا اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا کیونکہ بھی ہم نے بات کیا کہ رینکنگ میں بھی اچھا کر رہے ہیں لاسٹ پچیس ٹوٹل کھیلی گئی ہیں سریس انڈیا اور شرلنکا کے دن میں ہیں ٹوئلٹی فائیف اور اکیس سریس جو ہیں بائیلٹرل سریس اکیس سریس انڈیا جیتا ہے اور زیرو شرلنکا جیتا ہے تو شرلنکا کے پاس ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے انڈیا کو بائیلٹرل سریس ہرا دیں لیکن انڈیا کے اندر سریلنکا نہیں آورا پا ہے بہت بڑی بڑی ٹیمیں آئیں شرلنکا کی لیکن پچیس سریس میں سے پچیس ایک بھی نہیں جیت سکا شرلنکا البتہ چار انہوں نے برابر ضرور کیا ہے ایک کس وہ ہارے ہیں لیکن ایک بھی سریس انڈیا کے اندر بائیلٹرل سریس نہیں رہا سکے وہ ٹوئلٹی فارمیٹ بھی ہو گیا شرلنکا کے لیے انڈیا کوئی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا اگر آپ دیکھو تو کنڈیشن کوئی خاص مشکل نہیں ہے شرلنکا کو فیوری مل ہونی چاہیے کنڈیشن کیونکہ کچھ کچھ کولمبو کی اگر آپ دیکھیں تو کنڈیشن کچھ انڈیا کے گراؤنڈ سے سیملر بھی ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود پرفارمسس اتنی اچھی نظر نہیں آئی شرلنکا کی کیا لگر علی صاحب اوڈی آئے میں کچھ سرلنکا فائیڈ بیک کرے گا کیونکہ سرلنکا کا بڑا فارمیٹ ہے وہ تو تی ٹوئنٹی ہے جس میں سرلنکا کا چانس تھا وہاں پہ تو انڈیا نے کچھ خاص ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا اب اوڈی آئے فارمیٹ میں تو انڈیا کی پوری ٹیم بھی آ جائے گی مران پولی بھی آ جائیں گے راہل بھی آ جائیں گے نہیں دیکھو آپ کو تی ٹوئنٹی ہی سرلنکا کے پاس اور انڈیا کا ابھی جو سیکنڈ بیسٹ فارمیٹ ہے برلہ کے نمبر ون جو فارمیٹ ہے وہ اوڈی آئی ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کے ہرانا کے اندر ہرانا اور وہ اوڈی آئے وہ اوڈی آئے ہرانا وہ بھی کوئی بھی ٹیم نہیں ہے اور یہ ابھی سے ہم آپ کو بتا دیں جو ورلڈ کپ دو ہزار تئیس جو ہوگا جو انڈیا کے اندر ہوگا بنگلہ دیش سب کو خالا جی نا یاد کر آجے تو میرا نام بتا دیں بنگلہ دیش کی جو فیانس ہیں اور ان کی جو پلیئر سے ہیں جو ان کے سارے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی میڈیا بھی دیکھیں تو وہ اوڈی آئے کو بہت الگ سے دیکھتے ہیں پلیئر نام لو نا دیکھو بھی ٹیوٹیو ٹیسٹ کو اتنا وہ نہیں نہیں آپ پلیئر کے نام لو لیتن داس شاکیب الہسن موشی موشی چھوٹو میاں وہ بھی ادھر ہے مستافظ اور ارمان بھی ہیں نمود اللہ بھی ہیں ہاں پھر وہ اوپنر ہیں ان کے جو لیفٹی انجیڈ ہو گئے تھے تمیم ہاں تمیم بھی ہیں سارے سیئر پلیئر موجود ہیں سارے سیئر پلیئر موجود ہیں وہاں پہ تو ٹیم جو ان کی بڑی سٹرونگ جسم کی نظر آ رہی ہے اچھا علی صاحب کل پاکستان کا میچ بھی کھیلا جانا ہے جانا بتائیں کیا حال چاہلا ہے کچھ سسٹم من رہے نہیں پاکستان بابر آزم تو تھوڑا سا پرس کانسٹرنس میں آج بجھے بجھے نظر آ رہے تھے بجھے بجھے نہیں تھوڑا غصہ بھی نظر آ رہے تھے بڑا ایٹیٹیوٹ سے جو وہ آنسر دے رہے تھے وہی یہی کرتے ہیں کہ آج ٹرافی بھی جو ریویل کی گئی ہے دولو کپتان جو صاحب میں موجود تھے ٹرافی کی جو رمائی کی گئی ہے پوزنٹیف کرکن جو وہ دیکھنے کو ملے کیونکہ پاکستانی فین بڑے دکھ کی بات ہے بڑا عرصہ ہی ہو گیا ہے جو پاکستان کی صحیح طرح جیت دیکھنے کو نہیں ملیا ورلڈ کپ کے بعد سے تو بلکل ہی مزا نہیں آیا بلکہ دل ہم اداس ہی رہ رہے ہیں اور دل کی یہ خواہشتی کیا رہے یہ ٹیس میں جلدی سے ختم ہو اور ختم ہو گئے ہیں اوڈی اے کی باری آئی ہے تھوڑا خوش کیجئے پاکستانی فین کو ان میں مایوسی بلک چھاگئے تھا تو صحیح بات ہے نہیں اچھی بات ہے اوڈی اے کیونکہ پاکستان کا اچھا فارمیٹ بھی ہے اور اوڈی اے کھلیں گے تو ہمارے لئے فائدہ بھی اور ہم جیتیں گے بھی تو امید کرتے ہیں کہ مدہ آئے گا ساتھ علی اگر آپ رشاپ پند کی بات تھوڑی سی اگر کر لیں تو پند کی لوگ اپ ڈیٹس پوچھ رہے ہیں انجری کی خبر یہ ہے کیونکہ سکسیسفل انجری جو سرجری ہوئی ہے وہ سکسیسفل ہوئی ہے اور امید ہی ہے کہ وہ اب تین چار مینن کو ریکاوری میں لگیں گے اور وہ جلدی فٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ ٹریننگ بارا سٹارٹ کر دیں گے لیکن اچھی بات خبر ہی ہے کیونکہ سکسیسفل سرجری ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کمارے شاپ پایا آپ کو اپس پسند ویڈیو کو لائک کیجئے مارے چینل کو سبسکرائل کیجئے ساتھ لیکے بیل آئکم کو بجائے اور ایک اور کام کر لیجئے مارے پیسکرائل کو فالو کر لیجئے لیں جس چکرائل مجھے بابا ایک کل کے گا اللہ حافظ